ہیلو مائی فرینڈ ساب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈنین اتراخنڈ میں دیکھیں دوستو یہ میری بالکونی پر پھیلی ہوئی ہے گارلک وائن کے ایک بیل یہ ایک ہرب بھی ہے گارلک وائن اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اس کے پتوں میں سے گارلک کی خوشبو آتی ہے اور یہ جب اس پر پھول آتے ہیں تو پوری پھولوں سے بھر جاتی ہے تھوڑے وائٹ پرپل شیڈ میں اس کے پھول ہوتے ہیں اور بہت ہی بنچز میں بہت ہی خوبصت آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہوں گے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا اپنی بالکونی میں دیکھیں یہ کافی دور سے بنا رہا ہوں ویڈیو تو اتنا کیلئے شاید نہ رہا ہو اور یہ اس طریقے سے منچز میں اس پر پھول آتے ہیں تو چلی اب آپ کو تھوڑا قریب سے دکھاتے ہیں اس ویل کو اس کا ایک چھوٹا سا یہ اس طریقہ کیا ویو میرے گارڈن کا آتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس طریقہ کیا ویو یہ بنتا ہے تھوڑا اسے میں قریب سے دکھاتا ہوں میری ممی نے اس کی ایک شاہ کو کو نیچے میں بھی ڈائیورٹ کر رکھا ہے تو وہ دکھاتا ہوں سردیوں کی تیاری بھی چل رہی ہے تھوڑی یہ بڑے والے گیندے کے پودھیں ہیں اور ان کی ہیلتھ بہت ہی اچھی ہے اب یہ کوئی پھول میرے پاس آنا اتنا شروع نہیں ہوا ہے تو بھی گیندے پہ یہ سارا کونسنٹریشن ہے ویسے تو گلاب بھی آ رہے ہیں کوسماس بھی اور کلینڈولا پہ بھی تھوڑے پھول آ رہے ہیں ایدھر میں چھوٹا گیندہ یہ پھولوں سے بڑا ہوارے گلدابری پورانے والی پر آ رہے ہیں نئی والی گلدابری پہ پھول نہیں آ رہے ہیں دیسی گلاب آتا ہی رہتا ہے اور یہ سب دیکھئے میں نے اسے ایسے رو میں رکھا ہوا ہے چھوٹا والا گیندہ ہے اس پر ابھی پورے بنچیز میں پھول ہو جائیں گے اس پر بھی وہ بڑا پیارا لگتا ہے اس طرح سے رو میں رکھنے تو اسی طرح بڑا والا گیندہ رکھا ہوا ہے کچھ پھول کیلینڈولا پر شروع گیا ہے لیکن ابھی زیادہ نہیں آ رہا ہے ملی تو دیسی گلاب پٹونیا یہ میں نرسری سے لیا ہوں ہائیبریڈ پٹونیا بیس روپے کا ایک پلانٹ ملا ہے ٹھیک ہی رہتا ہے گروہ نہیں کرنا پڑتا ہائیبریڈ کوئی سیٹ سے بہت مشکل سے گروہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں نرسری سے لیاتا ہوں تو دیکھئے یہ ایک بیل یہاں پر میری ممی نے ڈائیورٹ کا دکھئے آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ادھر آ جاتے ہیں دیکھئے یہ یہ اس طریقے کی اس کی خوبصورتی ہے آپ دیکھیں گے تو یہ ایسا ہی لگتی ہے ادھر میں اوپر میں بہا پر ہے وہ پورا پیل کا بیو ہے اور ادھر میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ پورشن ممی نے ڈائیورٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے اس کی خوبصورتی پھولوں کی یہ اس کی پھولوں کی آپ کو صحیح معنی میں خوبصورتی دیکھنی ہے تو اس سائٹ سے آپ دیکھیں گے یہ طریقے دنے کے پتے وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں پھولی پھول ہیں باقی کچھ ہے ہی نہیں پھولوں کے علاوہ پھولی پھولوں سے بھری ہوئی پھولی طرح سے یہ بین اور خوبصورت بہت ہی خوبصورت پھول تو مجھے تو یہ بہت پسند ہے میں کہوں گا کہ آپ کو بھی اسے اپنے اگر آپ کے پاس اس پیس ہے اس بین کو ایڈ کرنے کے لیے تو آپ کو بھی اسے اپنے گارڈن میں ایڈ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اتنے پھول کی سی بھیل پر ملنا بہت مشکل ہوتا ہے جتنے اس پر آتے ہیں زیادہ دن کی تو رونک نہیں ہوتی سال میں پندرہ دن لیکن وہ پندرہ دن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جب پندرہ دن اس پر اس طرحیے سے پھول آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی لگائیں گے تو آپ کو بھی اتنا ہی اچھا لگے گا جتنا ہی مجھے اچھا لگتا ہے اس بین کو دیکھ کر کے بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے آپ اسے کسی بھی طریقے سے جیسے یہ ہم نے ایک روز لے لی ہے اس کی روز میں بھی پھیلا سکتے ہیں بنچیز میں بھی پھیلا سکتے ہیں جیسے دل کرے بیسے پھیلا سکتے ہیں آواز میں کہہ نہیں سکتا کیسے آ رہی ہوگی کیونکہ میں دور کر رہا ہوں اپنے سے کیمرے کو بار بار اور یہ سنال لے رکھایا تو اس کی ساونڈ کا بھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ویسے تو میں موبائل سے بناتا ہوں تو یہ سب اس کی خوبصورتی ہے امید گھتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ بیل کے بارے میں تھوڑا سا پتا جاؤ گا اس پر سیڈ بنتے ہیں میرے ہاں لیکن میں نے اسے سیڈ سے گروہ نہیں کیا ہے یہ میں نے کٹنگ سے لگائی تھی تو سیڈ آپ اگر اون لائن میں آب لیبل ہوں گے تو میں لنک ڈال لوں گا ادر وائز آپ کو کسی اچھی نرسی سے یہ مل سکتے ہیں آپ اسے بائے کر سکتے ہیں امید گھتا ہوں دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو میں آپ کے لیے اور ویڈیو لے کراتا رہوں گا دنیوال